اس پرکار کا دھوکہ جو بھی کیے ہیں وہ اب بچ نہیں سکتے ہیں اگر آپ سمپتی کے معاملے میں آپ نے دھوکہ دیا ہے اور وہ بھی اپنے حصے دار کو تو آپ کو وہ سمپتی کسی بھی حالت میں واپس کرنی پرے گی اب یہ دیکھیں جمین ہے یہ جمین پردادا کے نام سے ہے اب یہ جمین پھر بعد میں دادا کے نام پر ٹرانسپر ہوا اور برتمان میں یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے پتا ہے جو ان کے بھائی ہیں ان کے نام ٹرانسپر ہوا یعنی پہلے سمپتی جو ان کے پروج ہیں پردادا کے نام بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں جو دادا ہے پرمود سنہا ان کے نام پر ہوا اور بعد میں اس کے بعد جو پتا اور چاچا ہیں ان کے نام پرپرٹی کو ٹرانسپر کیا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ جو پروج کے نام سے دستاویج ہے وہ آپ کا ایک ریجسٹرڈ ڈاکمنٹ ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جمین کی ریجسٹری ہے سیلڈڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جمین کا کھتیان ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس جمین کا کوئی وسیعت ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمین کا آپ کے پاس کوئی جو گفٹ ڈیڈ ہے تو وہ بھی ایک پرکار کی ریجسٹری ہی ہے تو یہ سبھی دستاویج میں سے کوئی دستاویج ہے جس سے کہ آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس پہ آپ کا مالکانہ حق ہے یہ آپ کی سمپتی ہے لیکن اب جو ہے سرکار کو راجت سو دینے کے لیے اب سرکار کو کیا ہوتا ہے سرکار کو راجت سو دینے کے لیے آپ اس کا کیا کراتے ہیں میوٹیشن کراتے ہیں اب میوٹیشن کر کے آپ پہلے اپنے نام پر ٹرانسپر کرتے ہیں یعنی جو دادا ہیں اگر مالکانہ پرموت سنہا تو پہلے یہ کیا کرتے تھے راجت سو دینے کا کام کرتے تھے اب ان کے مرکیو کے بعد جو یہاں پر رنجیت سنہا ہے اور آدھر سنہا ہے یہ دو بھائی ہیں ان کے نام سے جو راجت سو کا رسید ہے وہ کٹنا شروع ہو گیا اب یعنی سرکار کو راجت سو جو ہے وہ رنجیت سنہا اور آدھر سنہا کے دوارہ دیا جا رہا ہے لیکن اب یہاں پر دیکھیں سب سے بڑا جو سمسیہ اس میں کیا ہوتپن ہوا کہ یہ تو پورا پرکریہ ہوتا ہے اس پرکار سے لیکن اگر یہ سمپتی ابھی بھی برطمان میں جو پرموت سنہا ہے جو ان کے دادا ہیں انہی کے نام درج ہے اب یہاں پر جو لیکن ان کی مرتیو ہو جاتی ہے اب اس پڑیوار میں جو رنجیت سنہا ہے ان کے بس ایک بیٹے ہیں کہنے کا مطلب ان کے پڑیوار میں صرف ایک بیٹا ہے اور آدھر سنہا کو صرف ایک بیٹی ہے اب ہوتا کیا ہے بیباد کا مکھے کارن کو سمجھیں رنجیت سنہا کے جو بیٹے روپیس ہیں اور آدھر سنہا کی جو بیٹی انامی کا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ انامی کا کا بیوہ ہو جاتا ہے انامی کا کا بیوہ کے بعد پڑیوار میں اب جو ہے کچھ سمیں بعد پڑیوار جوائنٹ ہے پڑیوار میں کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے رنجیت سنہا بھی جیویت ہیں آدھر سنہا بھی جیویت ہیں لیکن ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ انامی کا کے پتہ آدھر سنہا کی مرتی ہو جاتی ہے پرمود سنہا ان کے دادا بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے بستے ہیں رنجیت سنہا اور ان کے بیٹے رنجیت سنہا کا جو عمر ہے وہ بھی کافی ادھک ہو جاتا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں اب اس پڑیوار میں اترادیکاری کے طور پر روپیس سنہا اور انامی کا بستی ہے اب ہوتا کیا ہے اس جوائنٹ فیملی میں انامی کا تو بیوہ ہو گیا بیوہ کے بعد بھی ان کو کوئی دکت جو ہے محسوس اس لیے نہیں ہوا کہ پڑیوار جوائنٹ تھا رنجیت سنہا آدھر سنہا دونوں کا جو پڑیوار ہے وہ ایک جوائنٹ فیملی ہے پڑیوار میں بٹوارہ نہیں ہوا سارا کچھ جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتا تھا ان کی ایک بیٹی تھی وہ آتی تھی اپنے گھر اپنے پڑیوار اپنے بھائی اپنے جو ان کی بھاوی ہے ان سے ملنے کے لیے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ روپے سنہا سمپتی کے ماملے میں ایک سب سے بڑا دھوکھا کرتا ہے اب آدھر سنہا کا نام سے جو بھی سمپتی نام پر تو ٹرانسپر ہوا ہی نہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ان دونوں کی سمپتی ان کے پتا پرمود سنہا کے نام درج ہے تو یہاں پر آدھر سنہا کی جو بیٹی انامی کا ہے اور رنجیت سنہا کا جو بیٹا روپیس ہے تو روپیس کے دورہ کیا کیا گیا کہ ایک ونسہ والی تیار کر کے آدھر سنہا کا مردیو پرمون پتر تیار کر کے اور اترادھکاری کے طور پر روپیس کے دورہ جمین کا جو ہے میوٹیشن کروا لیا گیا روپیس کے دورہ جمین کا میوٹیشن اپنے نام پر ٹرانسپر کرا لیا گیا اور اس میں اب جو ہے پرمود سنہا سے ڈائریکٹ یہ پروپرٹی روپیز سنہ کے نام سارا جو سمپتی دیکھ رہے ہیں جس میں کی انامکہ کا بھی کانونی ادھکار ہے لیکن ان کو نہیں دیا گیا اب بیواد ہوتا ہے سمپتی پر کبجہ ہو جاتا ہے سمپتی روپیز کے ہاتھ میں ہے اب جو بیواد ہے وہ اپنے ہی پڑیوار میں ہے اب اس بیواد میں ہوگا کیا کس پرکار سے فیصلہ ہوگا اس کو آپ ضرور جان لیجئے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو سمسیہ ہے یہ اگر ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے آج کی بات نہیں ہے آج سے اگر چالیس سال پہلے آج سے اگر پچاس سال پہلے کی بھی بات ہے آپ بھی پریبار کی اکلوتی بیٹی ہیں اور آپ کو سمپتی میں اگر ادھکار نہیں دیا گیا ہے سمپتی میں جو آپ کا پتا کا سمپتی ہونا چاہیے اس میں ادھکار اگر نہیں دیا گیا ہے تو آپ کانونی ادھکار جو ہے وہ پرابٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ آخر آپ کو ادھکار کیسے پرابٹ کرنا ہے اب تو ان کے دوارہ روپیز کے دوارہ جو کاغذات بنایا گیا ہے وہ کہہ سکتے ہیں وہ ہے داخل خارج کا وہ ہے میوٹیشن کا اب یعنی داخل خارج کروا کر وہ سمپتی کو اپنے نام پر کیا کیا ٹرانسپر کر لیا اب میں بتا دوں سب سے پہلے یہ جان لیجیے سب سے مہتپرن بات یہ ہے اب اس میں ہونے والا کیا ہے ان سب ہی بیٹیاں جن کو کی ادھکار پرابٹ نہیں ہے وہ اپنا ادھکار جو ہے کانونی طور پر پرابٹ یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن کیسے کریں گے آخر ابھی انامکا کو کیا کرنے کی جرورت ہے یہ انامکا کے دورہ ابھی دیکھیں ایک ایسا دستابیج بنایا گیا ہے جو کی پروپرٹی کو کا ایک طرح سے پروپرٹی کو صرف دادا کے نام سے اپنے نام پر ٹرانسپر کیا گیا ہے وہ بھی راجس دینے کے لیے ٹھیک ہے راجس کا جو ریکرڈ ہے اس میں نام درج کیا گیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں پروپرٹی کا جو یہاں پر ہے صرف میوٹیشن کرائے گیا ہے اب اس میوٹیشن کو کیا کرانا ہے کیسے کرائیں گے تو دیکھیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ میوٹیشن جہاں سے کیا گیا ہے اس کے جو اپری استر کے ایک طرح سے ادھیکاری ہیں جیسے انو منڈل استر کے اگر ادھیکاری ہیں یا جلا استر کا جو ادھیکاری ہیں جلا ادھیکاری ہے اب ان کو ایک پاور دیا گیا ہے جو بھی ایک طرح سے راجس بیبھاگ میں ہیں جلا کلیکٹر ہیں ایڈیم ہیں ان کو ایک یہاں پر جو ادھیکار دیا گیا ہے کہ آپ اگر غلط طریقے سے میوٹیشن کو کیا گیا ہے تو آپ کے پاس میوٹیشن اپیل جو ہے یہاں پر اگر آتا ہے تو آپ اس کا جانچ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے کیا ہے تو میوٹیشن کو آپ کو کیا کرنا ہے کینسل کر دینا ہے تو اب انامیکہ کو سب سے پہلے کام تو یہی کرنا ہے کہ انمنڈل اسطر پہ ہو یا جلا اسطر پہ ہو ان کو اپنا میوٹیشن جو غلط طریقے سے کیا گیا ہے گلت بنسا ولی کے ادھار پر جو میٹیشن کیا گیا ہے اس کو کینسل کروانا ہے کینسل کروانے سے کیا ہوگا کہ ان کا جو داخل خارج پر کریا ہے جو کی برطمان میں روپیس کے نام سے درج ہے یہ کینسل ہو جائے گا یہ رد ہو جائے گا اور اس کے بعد سمپتی پھر پرمود سنہ کے نام پر ٹرانسپر ہو جائے گا اور بعد میں جب پرمود سنہ کے نام پروپرٹی ٹرانسپر ہو جاتا ہے تو انامی کا جو ہے اپنا دعویٰ پیس کر سکتی ہے اور اپنا حق جو ہے وہ پرابت کر سکتی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر جو انمندل استر یا جلا استر سے ہمیں نیای نہیں ملا تو ہم کیا کریں دیکھیں اس کے بعد کا بکلپ ہے کہ اگر ہمیں نیای نہیں ملا تو آپ جو ہے سیبل کورٹ میں اپیل کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو نیای نہیں ملتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سیبل کورٹ میں یاچکہ دائر کرنی پرے گی سیبل کورٹ جانا پرے گا سیبل کورٹ میں کیس فائل کرنی پرے گی سیبل کورٹ میں آپ کو اپنا دعویٰ پیس کرنا پرے گا کسی لیے کرنا پرے گا سمپتی کو پرابت کرنے کے لیے آپ کو اپنا حق کو پرابت کرنے کے لیے اس لیے کہ آپ ان کی بیٹی ہیں اور بیٹی اب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بیٹی جو ابھی اگر ان کا کوئی بھائی بھی ہوتا تب بھی انامیکہ کا حق ہوتا ابھی برتمان میں جو بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں پڑیوار کے لیے اب اترادھکاری ہے دونوں کا سمپتی میں پتا کے سمپتی میں دادا کے سمپتی میں پردادا کے سمپتی میں سمان ادھکار ہے اور سمان ادھکار کے لیے وہ اپنا دعویٰ کبھی بھی پیس کر سکتی ہے اپنا حق جو ہے وہ پرابت کر سکتی ہے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں گے